سوپرمین کی واپسی یہ ایک ایسے بہدور دیش سیوک کی داستان ہے جس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور قانون کا ساتھ دیتے ہوئے بدماشوں کے اڈو کو ختم کیا یہ ہے مسٹر سوپرمین کے دونوں روح موسیقی کی داستان ہے موسیقی کی داستان ہے موسیقی 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 اس میں گرمی، سردی اور آب و ہوا کے اثر سے زندگی پیدا ہوئی پرندے، درندے، جانور اور انسان یہ زندگی کئی ایک دور سے گزری پہلے پہل انسان جانوروں کی طرح ان کے ساتھ جنگلوں میں رہتا ہے موسیقی موسیقی پھر پتھر کا زمان آیا پھر تھات کا موسیقی اور آہستہ آہستہ سائنس کی ایجاد موسیقی انسان نے زمین اور پانی پر قابو پائے پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے آسمان، آکار، جہاں ہم رات کو انگنت چمکتے ہوئے ستارے اور چاند دیکھتے ہیں انسان نے ان کو دوربین کی مدد سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ سب ہماری دنیا کی طرح ہے ستاروں کے آگے جہاں اور بھی اب انسان راکیٹ کی مدد سے ان تک پہنچنے کی کوشش میں ہے اور کچھ کامیاب بھی ہو گیا ہے موسیقی 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 ایسی ہی کوشش میں گمنام ہوائی جہاز یا اس قسم کی کوئی اور ایجاد ہماری دنیا کی طرف بھیجے اور ایک ایسا ہی ایک گمنام جہاز سارا ہماری دنیا کی طرف آیا اور کہیں کھیتوں میں اترا بھگوانی تیری لیلا اپرم پار ہے گھر میں اولاد نہیں تھی مگر کہیں سے یہ پیارا سا بچہ بھیج دیا موسیقی 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 مگر یہ ہے قوم کس کا ہے کہاں سے لائے ہو یہ میں نے لے لیا ہے تم بھی اسے گوز لے لے اگر بھگوان نے ہمیں اپنی اولاد نہیں دی تو کیا ہوا بڑا ہو کر یہ ہمارے بڑھاپے کا طہارہ بنے گا تمہیں پسند ہے جرور جرور بچہ تو گوز لے رہی ہو پورے گاؤں والوں کو لڈڈو کھلانے ہوگے ہاں الوائی کو کہیا ارے ہاں گاؤں والے بچے کا نام پوچھیں گے تو کیا بتاؤں گا بھگوان تیرا بہت بہت اپکار ہے یہ میری گوز بھرتی بھگوان پہلے بچے کا نام تو کیا کر لے بھگوان کی جائے کے ساتھ میرے بیٹے کا نام بھی جائے ہو گیا اچھا اچھا رڈڈو کیا ہوں ماں ماں پانی 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 پیلو گے بیٹے پیو 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 ٹھیک ٹھیک واپ! واپ!phony designers اگلے'reی ڈیو کتنا خیال کمے ہمارے بیٹے واپ! 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 そ سے رہاinya کرنے� موسیقی 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 یہ طاقت ہے اس کے پاس اسے تو زمین کے اندر یہ صندوق نظر آیا اس کے بار بار کہنے پر میں نے وہ زمین کھو دی اور اندر تھی یہ صندوق نکالا ہے بھگوان یہ سب کیا بزادہ مگر یہ سب دولت اس کا کیا کیا جائے یہ ہماری نہیں ہے نیجانی اس کا اصلی مالک کون ہے دھرتی ماتا اس کی اصلی مالک ہے سو اسے کسی نیک کام میں لگا دو دھرتی ماتا اسے دھرتی ماتا کی سیوہ میں ارپن کر دیں ہمارے نیتا ڈیم کے لیے روپیا پیسہ جمع کر رہے ہیں اور ڈیم ڈھرتی کی بہتری اور ہم سب کی بھرائی کی لیے بنایا جا رہے ہیں سو یہ سب اپنے بیٹے کی اور سے ڈیم کے لیے چندے میں دے دیں جیسے تمہاری خوشی یہ تو بہت اچھا کام ہے آج صبح میرا راجہ بیٹا میرے ساتھ کلکٹر صاحب کیا چلے گا چلے گے لے بیٹے ہمارا اچھا بیٹا رام دیال جی مجھے یقین ہے سرکار آپ کی اس بھیٹ کو بڑی خوشی سے سویکار کرے گی آج ہمدستان کو اپنے پنچوارشی کی اوزنا کو کامیاب بنانے کے لیے آپ جیسے دیش بھکتوں کی ضرورت ہے ہم آپ کو دل سے دھنیواد دیتے ہیں اور آپ کے بیٹے جائی کو بھی کیوں بیٹے پڑھلکے کیا بنوں گے میں آپ کی طرف بنوں گا اور برے آدموں پٹھائی کریں گا شابات ارادہ تو بڑا نیک ہے بچے کی باتوں پہ میں جائے سرکار غریب کسان کا چھوکرا چار جماعت بھی پڑھ جائے تو بہت ہے پر چاہتا ہوں کہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنیں اور کوئی دیش سوا کا کام کریں تو آپ ٹھکرنا کیجئے رام دیال جی میں انسپکٹر آپ سکول سے ستھارش کر کے آپ کی بچے کی پوری تعلیم کا انتظام کر دوں گا آپ کی بہت بہت مہربانی سرکار بیٹھے پریٹھے سار کو نمسٹے کرو نمسٹے 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 آو ایک ایک دو تین چار پانچ آج دو خود بیٹھے دو میرے کھانا دو چین پہنچ مدی تین خیار خیار کی اکل اور نقل کے استعمال کے بعد آخر وکیل صاحب بن گئے اب کیا ارادہ ہے جائے گھزگزا کر میں نے یہ ڈگری تو حاصل کر لی اب آئندہ کا نو پروگرام تو کیا عمر بھر گھر سے منیورڈر منگواتے رہو گے دیکھو تم نے تو ازاد ایش اگبار جوائن کر لیا نیوز رپورٹر سے ترقی کرتے کرتے کسی در کسی خوبارگی ایڈٹر بنی جاؤ گے میں اپنے بارے میں نہیں جناب کے بارے میں پوچھ رہا تھا اپنا کیا ہے اس سال شادی کر لیں گے صرف لڑکی ملنے کی دیر ہے اوے ریپلائی پیٹ پوستکار میں زندگی کا پروگرام پوچھ رہا ہوں اور تم شادی کا ذکر کر رہے ہو شادی بھی زندگی ہے ضروری پروگرام ہے مبارک ہو مگر وقالت کب شروع کر رہے ہو چی وقالت کون کرنا چاہتا ہے یہ دگری تو صرف بی ایل بی کا بورڈ لگوانے کے لئے 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 اگر وکیل بننے کا ارادہ نہیں تم میرے ساتھ نیوز پیپر آفیس جوائن کر لو یہ مگر یہ ہوگا کیسے میں نے ایڈیٹر سے بات کر رکھی ہے بس تمہاری انٹیویو کی دیر ہے مگر یہ انٹیویو کب ہوگا آج ہی ویری گوڈ ہے نیکی اور پوچھ پوچھ جانو میچ بوکس اوہ شور شور اور میٹھل سے سگریٹ یہ لو چلو چلو اور یہ جو سمگلنگ سے ہمارے دیش کا پروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے اس کی روک تھام کے لئے ہر ممکن کوشش ضروری ہے ہوائی راستوں سے پوری پوری ٹیکنگ ہو رہی ہے ریلوے سٹیشنل پر نہت سوشیری سے کام ہو رہا ہے اور یہ جو سمندر کے کئی ایک ویران کنارے ہیں ان کی دیکھ بال بہت ضروری ہے اور اس کے لئے میں نے ایک خاص قدم اٹھایا ہے آپ اس شخص سے پوری ترے بات کرتے ہیں میں اسے اچھی ترے جانتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس معاملے میں ضرور کامیاب ہوگا ہاں 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 آزاد دیش ڈیلی پلیز ہلو ہیس ایس 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 ہاں میں ایس دیلی پول رہا ہوں ہلو سر ہلو ہاں 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 ساں میں نے آپ کا وہ سنڈے اڈیشن کا سنگلنگ پلے لے پڑا ہاں اور واقی میں آپ سے اتفاہ کرتا ہوں کہ اس بیماری کا علاج ہم یعنی کہ پولیس اور پریس دونوں ملکر کر سکتے ہیں ہاں جی آجیا کسہ لے لیجائے نا میں بھی ڈاکس پس ہو کے آ رہا ہوں ایک سمندری جہاز میں وہاں کے پیسنجر کے بستر میں سے تو بھی اگرد اس کے تکیہ میں سے ایک سو ستر تولے سونا اور گیارہ ہرے نکلیں ہاں ساں مال یہیں کوئی پیٹالیس ہزار کا ہوگا ہاں آف کورس آف کورس وہ پکڑ لیا گیا ہے گرفتار کر لیا گیا ہے ہاں جی درس ہو جی ہاں ہاں ضرور اطلاق کروں اوکے بھائی موسیقا کل شام میں صورت میں کھڑی چنکا ایک گھنٹہ انتظار کرتی رہے اور آپ سے صوری بھی نہیں کہا گیا ہے اے اوشاہ آم صوری میں تو بالکل بھول گیا تھے بھولنا تو مردوں کی پیدایشی آدت ہے کبھی آپ یہ بھی بھول جائیں گے کہ میرا نام اوشا ہے بس بس گوستہ چھوڑو اور مسکراؤ موسیقا 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 ہم تمرا کیا خدمت کر سکتا خدمت کیلئے تو میں حاضر ہوں مطلب بلکل صاف ہے یہاں مجھے یہ جیسا آپ لائے ہیں بوس سے ملانے کے لیے نوٹوی کی خاتر اور میرے خیال میں اس دفتر کی بوس آپ معلوم ہوتی ہیں تم کو گلتی ہوا میں ہم تو انہی تائپسٹ ہیں نیور مائنڈ اگر آپ بوس نہیں تو ترکی کرتے کرتے بوس بن ہی جائیں گے آپ جیسے خوبصورت پڑی دکھی سمارٹ نڈکی کو تو دل کی hii i mean his office ki boss بن نا ہی چکی ہے thank you johnny جو کالا جگر ہے you don't mind he apna یار ہے no at all johnny hello yes yes ہاں دیکھیں آپ اپنی یہ رپورٹ ہمارے نیوز ایڈیٹر کو لکھا دی چھے اش آرائی اوکی آوے جائب بیٹھو تکیو یہ ہے مسٹر جانی جن کا ذکر میں نے پرسوں کیا تھا تشریف اکی تکیو آپ کے چند آرٹیکل میری نظروں سے گوزرے ہیں میں نے چند روز اپنے ساتھ رکھ کر لائن پر ڈال دوں گا میں پیٹری سے ترویے رینوں جو لائن پر ڈال دوں گا ہاں ویجائے تم سمگلنگ کے بارے میں ایک سیریز آف آرٹیکلز لکھو یہ برائی ہمارے دیش کو بہت نقصان پہنچا رہی ہے ہر روز ہوایی سمندری اور خشکی کے راستے کروڑوں کی ہرہ پیری ہو رہی ہے پولیس بہت کوشش کر رہی ہے مگر ہر برے آدمی کے لیے ایک پولیس مہن تو مقررہ نہیں کیا جا سکتا اس برائی کو لوگوں کی دلوں سے نکالنا چاہیے یہاں کئی ایک سمندر کس انسان کنارے ہیں جہاں سمگلرز کشتیوں کے ذریعے ہرہ پیری کرتے ہیں دو ایک دن میں میں آپ کو اپنی ریپورٹ پیش کرتا ہوں ہاں ویجائے اگر کوئی خاص خبر ہو تو ضرور فون کرنا شور شور آو بے جانی تجھو گھمالا ہے بے میں لٹوں نہیں جو مجھے گھماؤ گا اچھا جی ہلو ایڈیٹر آزاد دیش ڈیلی سپیکنگ ہلو گوڈ مہنگ برما سات یہ کیا بات ہے شام کو پانچ بچے ایسی کیا خاص بات ہے چاہے پر آو آپ اتمنہ رکھیں میں ضرور حاضر ہو جاؤں میں کہتا رہا ہوں میں ضرور حاضر ہو جاؤں تینکیو بے مہنگ تینکیو تینکیو جانی برما ساتھ دیلی ہو شور 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 ہم آچس لے سگریٹ ٹری سگریٹ پینے کے عادت نہیں ہے تمہیں یہ لو یہ عادت نہیں ہے تم کو مینل سکھا رہا ہوں جی اچھا پروگرام کیا ہے پروگرام شہر سے دور سمندر کے کنارے ویران بیٹ کی سیر کرانے لے جا رہا ہوں تمہیں ہاں تو کیا ہم اکیلے ہی جائیں گے جی نہیں دو چار سواریاں اور لے لیں گے ہمارے پاس موٹر سائیکل نہیں موٹر کار ہے ہو ہو ناراض کیوں چلو چلو اچھا پانچ بجے ملاقات ہوگی کس لیے اس لیے کہ غصے سے تمہارے چہرے پر لالی آ جاتی ہے اور تم سے زیادہ حسین دکھائی دیتی ہو ہاں میڈم پھر پانچ بجے ملاقات ہوگی جانی پہلی ملاقات اور دوسری اپوائنمنٹ ہاں جو در اپوائنمنٹ ہے چلو ہاں جو در اپوائنمنٹ ہے چلو اپوائنمنٹ ہے کمسات نگا پیچکا بوچے سمیشکا موسیقی 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 کیوں آپ بچ کے کہا جاؤگے موسیقی 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 مجھے دال میں کالا دکھائی دیتا آپ دال میں کالا کہہ رہے ہیں بات مجھے تو چاروں طرف کالا ہی کالا دکھائی دیتا ہے شد اپ کیا اندھیا ہو گئی ہو sorry پروس یہ کون تھا، کہاں سے آیا اور کہاں غائب ہو گیا ضروع کوئی مسٹی مین ہے مسٹری مین تو نہیں لیکن ضرور کوئی سوپر مین مجھے دیکھتے ہی شک ہو گیا تھا اس لئے تو تمہیں پیچھا کرنے کے لئے بھیجا تھا اور میں سمجھا کہ کوئی ماندار آسانی ہے اس لئے پیچھا کرنے کو کہا پاپا جی اس نے تو میری ہڈی فرطی سب ناغم کر دیا تمہیں ضرور کوئی غیبی طاقتی باس اس کہے کہ آن سے میں ایسا گیرا کہ میرے گھوش جاتے لئے ہاں یہ سب تو مجھے پتا ہے سواج یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں زیادہ محتاط رہے کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے خفیہ پولیس والے ہمارا انڈا ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کر رہے ہو ضرور کوئی گھر بڑھ ہے تم سب لوگ غشیری سے آیا جائے کریں یہ ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائے راجن سمندر کے کنارے کھنڈرات کے نیچے جو مال ہے وہ صبح کارٹیج میں پہنچا دو سمجھے اوکی سٹیلا 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 تم اپن سے انگری کیا آج ہم ایک فائٹ میں پھنس گیا تھا اس لیے لیٹ چھلا تم ہم سے بات نہیں کرے گا ہم مانن سے تمہارا ویٹ کرتا تھا تم آئے رات کے آج بجے آج تم ہم کو پچھل لے کے جانے والا تھا اوہ میں بلکل بھول گیا تھا بھول گیا تھا ہم سب سمجھتا ہے تم کسی کے ساتھ گھومنے کیا ہوگا یا کڑکا ہوگا آج ہی میری ڈیڈی نے سو رو پہ کا مانی آرڈ پھیجا ہے سچ مانی آرڈ پھیجا ہمارا پریزنٹ کا تمہارا پریزنٹ خریدنے سے تمہیں بہت آلے جناس سے آیا ہوں ہم ہم ابھی تیار ہو کیا تھا ہمارا بیت کرو لے بیٹا جونی پھنسے بیٹا جونی بیٹا جونی بال بال بچ گئے کیا کہا میں نے کہا بات میں بال بال بچ گیا چلا یہ موسیقی 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 کہاں بیران بیچ لیکن آپ کون کیا کہاں کشتی میں ہاں جی پانچ پیٹیاں کہے کی لیکن hold on just a minute سونا یا شراب مگر آپ کو اپنا نام بتانا چاہئے جی سوپرمن کیا مطلب ہاں لیکن وہ ٹھیک ہے بے سیوہ ٹھیک ہے لیکن آپ پر نام چا ہے ہیلو ہیلو سر کل وہ میں نے بیران بیچ کے سلسلے میں ایک ریپوک دیجی یہ حضور آج اس کے بارے میں ایک اور خبر میلی ہے وہ کیا؟ سر ابھی ابھی کسی کا سوپرمن کے نام سے ٹیلی فون آیا اور کہا کہ کل صبح پانچ بجے قریب بیران بیچ پر پانچ پیٹیاں کشتی کے ذریعے اترنے والی ہیں سونے یا شراب کی میرے بار بار پوچھنے پر اس نے اپنا نام صرف سوپرمن بتایا تمہارا کیا خیال ہے؟ سب وہ سکتا ہے کہ سمگلرز کے گروہ کا کوئی آدمی ان سے بگڑا ہوا ہو اور ان لوگوں کو گریفتار کروان چاہتا ہے پاسی بھائی تم چھے سپائیوں کو ساتھ لے کر رات کے بارہ بجے سے وہاں ڈیوٹی دیں لائٹ سر مگر چھپ گئے اوکی سر تاکہ اگر اس اطلاع میں کوئی سچائی ہو تو ان لوگوں کو موقع پر ہی گریفتار کریں اوکی سر دلیف تم اس مندر کے کنارے سے پوری طرح واقف ہو نا؟ اوکی سر تو جاؤ اور اگر کوئی خاص بات ہو تو مجھے اطلاع دیں یس سر میں نے ان کو انسیکشن دی ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو پورے کے پورے گروہ کو گریفتار کیا جائے اکتا دکھا گریفتاری سے ان کے لیڈر کہیں چھپ جائیں گے اور کچھ عرصہ بعد وہ نیا گروہ بنا کر اس برائی کو جاری کر دیں گے آپ نے بلکل صحیح فرمایا تھا پورے کے پورے گروہ کو ہی گریفتار کرنا چاہیے چاہو تم لوگ چھپ جاؤ اور میرے اشارے کا انتظار کرو موسیقی 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 این موقع پر پولیس وہ تو خیر گزری کہ ہم لوگ خفیہ راکھتے سے بھاگ نکلے ورنہ سب کے سب دھر لیے جاتے ہیں میری تو جاتے وقتی بھائی آگھ پر بکتی بوس تب بھائی آگھ نکلوا دیجی سوری تو نقصان کر دیا اوپر سے بکواس کرتے ہو مگر یہ پولیس کو خبر کس نے دی دیکھتا ہوں کس کے برے دن آیا جو مجھ سے ٹکر لے رہا اب آپ کو میری بات کا یقین آیا ہے مگر ہی کون ہو سکتا ہے ہوگا کوئی سار پھرا جو جان ہتیری پر رکھ کر ان بدماشوں وہ گرفتار کروانا چاہتا ہے ہو سکتا انہی میں سے کوئی ہو شاید ان کا آفس میں جھگرا ہو گیا ہو اگر ایسا ہوتا تو وہ سب تبی کی گرفتار ہو جاتے یہ بھی ممکن اے خیر آپ کو تو گرما کرم خبریں مل رہی ہیں اب ہمی اجازت دیجئے چل بے جانے کم آن کم آن خبریں Pusher کل اتوار ہے چی ہم ہر سات پر جن اتوار ہوتا ہے پچھلے ہفتے تو اتوار تھا پچھلے ہفتے کی بات اور تھی مگر کل تو پکنک پکھی اگر میں بھول گیا تو جو چور کی سزا وہ میری سزا بیتی جو تو جو تکر جائے گا بیتو شکریہ بابا کیا بات ہے چلہ ایسیتا بولو کائکو کھالی پیلی بوم پڑتا ہے ہم تو پیال سے تمہارا نام لیتا تھا ہم تم کو امیٹیشن دینے آیا ہے امیٹیشن؟ کون سا پارٹی کھا پکنک پارٹی کھا بیچ پر سمندر کنا رے نہ آج تانس گاناں ہیں مانت رہا بہتا ہے یدیری بابا دے یدیری ہوچکم مرزی ہو تو ٹیک بابو مرزی ہو نہ ٹیک کبابو دیکھ دیکھ کبابو دیکھ کبابو دیکھ دیکھ کبابو دیکھ بہتھ مہنگی بہتھ سسی جا ہکھی جیسی ہو ہسی بہتھ مہنگی بہتھ سسی جا ہکھی جیسی ہو ہسی لے جائے گا کوئی گل والا قسمت والا کے کبابو دیکھ دیکھ کبابو دیکھ کبابو دیکھ دیکھ کبابو دیکھ لے جیسی ہو جائے گی لے جیسی ہو جائے گی دیکھ کو بابو دیکھ ہم تو تم سے پیار کرے گا پیار کہیں اقرار کرے گا ہم تو تم سے پیار کرے گا پیار کہیں اقرار کرے گا چاہے ہو ندیہ کا کنارہ جاہے رومانٹک لے خوبابو دیکھ دیکھ خوبابو دیکھ خوبابو دیکھ دیکھ خوبابو دیکھ دل سے دل کا سادہ کر لو پیار سے اپنا پاکٹ بھر لو دل سے دل کا سادہ کر لو خوب Pearl پیار توپیا سے اپنا پاکٹ بھر Pike بیت گئی گریوں ہی جوا rethink ہو جاؤ گ類 او بابو دیکھ دیکھ خوبابو دیکھ دیکھ خوبابود دیکھ خوبابود دیکھ خوبابود دیکھ خوبابود دیکھ نہیں لگے ان کیا بار بار اس طرح بے دھڑک آنے سے ظاہر ہے کہ ڈال میں کچھ کالا ہے آپ کو لوگوں میں زیادہ انٹریسٹ ہے یا لوگوں کی ساتھ جو تھی ان میں میڈم پلیز مام لبا اس شیریے سے یہ مزاق کا وقت نہیں ہے مزاق کون کر رہا ہے مگر آپ لوگوں کو ان کی پکنک دیکھ کر اس قدر پریشانی کیوں ہو رہی ہے اس لیے کہ ان میں سے ایک آدمی وہ تھا جسے اس دن ہاتھا پائی کوئی تھی اور وہ آچانے غائب ہو گیا اور ایک سوپرمینات ہم کا باقی تو تم سب کو جانتی ہو اگر اس آدمی کو پکڑ لیا جائے یا اس دن تمہاری بہادری کہا گئی تم تو صرف باتوں کے بہادر ہو بوس اس کی بات میں کچھ دم ضرور ہے اس کو نہ صحیح لیکن اس کے ساتھ جو تھی ان کو پکڑا جا سکتا ہے غائب کیا جا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے تو وہ آدمی اس طرح سیدھے راستے پر آجائے سیدھے راستے پر آجائے یا ہمارے راستے پر آجائے میرا بھی یہی مطلب تھا میں سمجھ گیا آپ کا مطلب راجن یہ کام کرے گا کب یہ کام بڑی ہوشیری کا ہے اسے آپ کو ہی کرنا ہوگا راجن کل میں اور تم اس کام کے لیے جائیں گے شور بوس اب تم لوگ جا سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں میں نے کہا کل نازو کام سے جا رہے ہوں کیوں ادبار نہیں ہے میں ہر معاملے میں تمہارا ادبار کر سکتی مگر سکتے ہیں سکتے ہیں dwar II till ڈللل FIL ڈلل 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 کہیا آپ کو کس سے کام ہے آپ ڈلل جون ڈال 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 ہوسٹیٹل میں پڑھا ہے بار بار آپ کا نام لے رہا تھا میں نے سوچا کسی طرح سے بھی آپ کو بھونڈ نکالوں سوچنے کا بک نہیں باہر میری موٹر کھڑی ہے چلیے میرے ساتھ چلیے ٹیکسی 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 موسیقی 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 ہاں صاحب چائے لاؤں یا کافی کہو شاہ کیا پی ہوگا کچھ بھی ہو مگر گرم گرد ہو سچ ہاں صاحب چائے لاؤں یا کافی تو ہی بتاؤ کیا پی ہے چائے یا کافی دونوں کی بات الگ ہوتی ہے صاحب چائے تو ہوتی ہے چائے یعنی کے لاؤں اور کافی کافی ہماری مزیدار ہوتی ہے جیسے تھوڑی کروی تھوڑی میٹھی یعنی کے کسی حسین کا نخرا اچھا بھائی ہم لوگ لیے دو گرم گرم چائے دیو اوکے باس کیا سوچ رہی ہو شاہ مالی ہوتا ہے کسی کو یاد کر رہی ہو ہاں میں سوچ رہی تھی اگر وہ بہادر اس وقت وہاں نہ پہنچتا تو نجانے آج مجھ پر کیا بیٹھ دی اچھا جی لگتا ہے اور لڑکیوں کی طرح تم بھی سپرمن کو دل دے بیٹھی لے دل یعنی ہاتھ جسے پاشا میں ردے کہتے ہیں بھائی قسمت والا ہے سپرمن نجانے اس وقت کہاں ہے میرے سپرمن کے اس وقت میرے سامنے سچو شاہ جھوٹ جھوٹ نہیں سچ بھائی قسمت ملتا ہے ملتا ہے بھائی قسمت چاہ لیا ہے چاہ نہیں کہ یہ سب چاہ کہ یہ چاہ یعنی کہ لو جسے بھاشا میں فریم کہتے ہیں تم ڈالپ تو خوب بولی تو یاد ہوتل کے بیرے کے بجے تمہیں فلم ایکٹر ہونا چاہیے تھا پہلے یہی کام کرتا تھا سائیڈ ہیرو گا لیکن اپنا ایک دوست آ گیا تو آپ نے سوچا اسی کوئی چانس دو نا کون نے تمہارے یار جی سے تم نے چانس دے دیا آرے وہی ساپ اپنا یار دلی پا چلیں کیپ دے چینج شکریہ دھنیا واد پہلے ایک میری تیا اٹھارنے میں اوفیس ٹیلیپون کرلوں شاید وہ لوگ میرے انتظار کر رہے ہیں ہلو فلس ٹیشن ہاں کیا دونوں ٹیکسی میں مگیا گیا کہاں نمبر کیا ہے ٹیکسی کا ملوم نہیں دونوں پھر مل گئی کہاں ہاں 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 بیران بیچ کے پاس لیکن آپ کا نام کیا ہے جی سوپرمن کون سوپرمن بکتانے پر ہلو سوپرمن ٹیشن ٹیلیفن اکچین پلیز ہاں جی مجھے ابھی ٹیلیفون آیا ہے ٹیشن کیجئے کہاں سے کال آئی ہے وہ ہاں جی کون دونوں چون ٹیکسی ٹیشن ٹیشن اک traction ٹیشن 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 مجھے سانج نہیں آتی کہ تم لوگ کو ہو کیا گیا ماملہ آج سے زیادہ بگڑ چکا تھا یہ سب کچھ تم لوگ کے ہوتے ہوئے ہو رہا عجیب و غریب دشمن سے پالا پڑا ہے جو اکینا ہوتے ہوئے بھی ہم سب سے زیادہ ہشار اور طاقتوار مگر یہ ہے خوند کوئی بھی بہتر یہی ہے کہ بات بگڑنے سے پہلے ہم لوگ یہ زیادہ خانی کرتے دشمن ہماری آنکھوں کے سامنے دونوں لڑکیوں کو اٹھا کر لے گئے سو اب یہ جگہ ہمارے لئے خطرہ سے خالی لیں میٹم ٹھیک ہے ٹھیک باس میری بھی ہرائی روبرٹ تم سب لوگ یہ جگہ خالی کرنے کا انتظام کرو کمان روبرٹ راجن دیکھرو راجن آج کیسے بھی ہو کہیں سے بھی ہو اس نقاط پورس سوپرمن کا ڈریس پیدا کرتا یہ بہت ضروری ہے شاشیر یہ پلان کیا ہے آج کا حبار پڑا سوپرمن کی بہتری کا کارنامہ اس سوپرمن کی وجہ سے یہ جگہ خطرے سے خالی نہیں ہے مگر میں نے بھی ایک تجویش سوچی ہے آج تک یہ سوپرمن اپنی بہتری کے کارنامے کر رہا ہے کل سے دوسرا سوپرمن دوسرے کارنامے شروع کرے گا سمجھے شاشیر تم دو چار خاص لوگوں لے کر کارٹیج میں شپٹ ہو جاؤ یہ بھی لو شایر اس کے سوپرمن سوپرمن شایر اس کے سوپرمن موسیقی موسیقی ہمارے پاس چلو جو کچھ تمہارے پاس ہے نکالو چلو جلدی کرو چلو جلدی کرو شکر میں انتظار نہیں کر سکتا موسیقی موسیقی اسی برس اسی بیتونک اسی بات موسیقا 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 بحقیل موسیقی 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 ہاں کیا ہوا کیجوری خالی کر گیا ہے لیکن کون ہے سپرمین جی روس آپ کی سکیم ہنڈر پرسنٹ کامیاب ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا آخر ہم بھی کسی سپرمین سے کم نہیں ایسے ایسے کئی لوگوں سے زندگی میں واسطہ پڑا اور سب کو یوں مسل کے رکھ دیا مگر بوس کبھی ایسے موقع پر وہ سپرمین آ گیا تو ہمیں تو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کون ہیں اور وہ کون اس کی بھی پہچان ہوگی آؤں میرے سام ملائزہ بوس تیر نشانے پر تو لگ رہے ہیں لیکن ان تیروں کا اس پر کیا اثر ہوتا ہے یہ دیکھنا باقی ہے یہ بھی دیکھا جائے گا مگر ابھی کچھ اور دیکھنا باتی وہ کیا پشپا کا زندہ ناچ اور گانا دل ملاتے جائیے نظریں ملاتے جائیے دل ملاتے جائیے نظریں ملاتے جائیے ایک نظر اے مہرباں اور نہ ترسائیے ایک نظر اے مہرباں اور نہ ترسائیے اور نہ ترسائیے دل ملاتے جائیے نظریں ملاتے جائیے دل ملاتے جائیے نظریں ملاتے جائیے ملاتے جائیے آپ کا پردار ہے اور ہم کو ہو دینار یار ہاں بچ کے دنیا کی نظر سے خواب میں آ جائیے بچ کے دنیا کی نظر سے خواب میں آ جائیے خواب میں آ جائیے دل ملاتے جائیے نظر دل ملاتے جائیے نظر اپنے میں جاتے جائے مرد کی محفی میں ہم سے مردداری کسی لیے ہم تمہارے ہیں تمہارے تمہارے ہم سنوارے دل ملاتے جائے دل ملا کے جائے دل تو تجھ کو دے دیا دل تو تجھ کو دے دیا اب جان بھی دے دیں گے ہم ہاں جان لینے سے نہ بھو اے جان من غب رائے جان لینے سے نہ بھو جان من غب رائے جان من غب رائے جان من غب رائے دل ملا کے جائے نظر دل ملا کے جائے دل ملا کے جائے دل ملا کے جائے بابا 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 جواب لے یہ سوپرمن کی نام سے جو کچھ ہو رہا ہے میرا خیر میں سوپرمن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تعلق ہو یا نہ ہو مگر وہ سوپرمن تھا سوپر بہادر دلے ہو 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 آپ دونوں کے سوپرمن کے پچھوں سے کچھ نہیں سوچتا جانی 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 سوئی لیکن جس کا حضری سے اس نے مجھے گنڈوں کی کیسے جھوٹا اس کے بعد میں آپ کا کیا خیال ہے بس بس پلیز آپ تو کان پکڑتے ہیں لیکن اس نے تو آپ دونوں کی نام لیے تھے اوہ گوڑ ڈالڈ اس کو میرے نام بھی معلوم ہے کہیں آپ نے میرے گھر کا پاتہ تو نہیں بتا دیا مزاق چھو میرا خیال ہے کہ یہ نئے کسی سوپرمن کو بدنام کرنے کے لیے ہیں کوئی بدمارش اس کے نام سے فائدہ اٹھا لیا ہے مجھے تو شک ہے کہ آپ کو سوپرمن سے عشق ہو گیا اپن تو گئے کام سے اجیس سوپرمن کو ماریے کولی یہ آپ کا خاک سر جانی بھی کسی بات میں کم نہیں اچھا آج یہ چار پانچ مطلبہ سوپرمن سے سامنا ہو گیا اس کا وہ ہاتھ دکھائے وہ ہاتھ دکھائے وہ ہاتھ دکھائے وہ ہاتھ دکھائے چوہ واہ واہ جانی سوپرمن ایک چوہ سے در گئے تو چوہ چلیے گھر کے لیے گوڈ نائی تشاہ گوڈ نائی گوڈ نائی تشاہ آئی آئی سید رکھئے شکریہ شکریہ کہیے میں کیا خیال ہو جاتا ہوں آپ کی انسپیکٹر میں سوپرمن کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں ضرور ضرور افکورس یہ جو روزانہ سوپرمن کے نام سے کوئی نو کوئی واردات ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے میرے تو خیال ہے کہ یہ شرارت کسی بدماش ایڈاکو کی ہے پولیس پوری پوری تحقیقات کر رہی ہے اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم اسے بہت جلد گرفتار کر لیں مگر مجھے آغاد دیش کے ایڈیٹر سے پتہ چلا کہ سوپرمن نے اس مگلرز کے بارے میں آپ کو بزریا ٹیلی فون ایڈوانس میں خبریں دی اور وہ سب صحیح تھے جی آغاد دیش کے دفتر میں کام کرنے والی دو لڑکیوں کا بیان تو آپ کو معلومی ہے ہاں صاحب اور اس بیان سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ سوپرمن ایک نحیط شریف نیک دل اور بہادر انسان ہے تو سوپرمن کی بارے میں آپ کی کیا رہا ہے ساری اس بارے میں میں کوئی نہیں رکھتا ہوں اے اخبارات میں جن حاسات کی ریکورٹ شپی ہیں اور جو لوگوں نے بیانات دیئے ہیں وہ ہمارے ریکارڈ میں ہیں اگر میں اس بارے میں کچھ کام کروں تو آپ کو کوئی اعتراض تا نہیں کام؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا انسپیکٹر میرا مطلب تھا میں ایک جرنرلسٹ اور تیش کا شریف شہری ہونے کے ناتے اس معاملے میں کچھ دوردوب کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے اس میں آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی جنتا کی سیو اور بہتری کے لیے تو پولیس ہر وقت حاضر ہے آپ جب بھی چاہیں مجھے ٹیلی فون پر کونٹٹ کر سکتے ہیں میرا اپنا خیال ہے کہ ان بدماشوں میں سے کوئی سوپرمن کو بدنام کرنے کے لیے یہ حرکتیں کر رہا ہے ہو سکتا ہے کوئی پوسیبل اب میں جو کچھ بھی کروں گا آپ کو اس سے آگا کرتا رہوں گا اگر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑی تو میں آپ کو تکلیت دوں گا بائی آل میز مستر جائے بائی آل میز یہ آپ اپنا خمضان نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہمائیں مرض کر رہے ہیں اچھا ہے میں اجازت چاہتا ہوں ہاں تینکیو بری مچ ہاں ہاں کودلیب نہیں نہیں کوئی خاص ضرورت نہیں تم مستر جائے کی اس معاملے میں ہم ممکن مدد کرو اور کوئی خاص خوابر ہو تو مجھے اطلاع کرو ہم میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں ہاں 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 جانی کو جانی کو جانی اب یہ دل تیرے دل سے پھسلا سٹیلا او سٹیلا او سٹیلا تیرا جانی تھا اب تک اکیلا جانی کو جانی کو جانی اب یہ دل تیرے دل سے پھسلا میرے خوابوں میں بستی ہے تو میں ہوں مست اور مستی ہے تو بین تیرے ہر منت کو میرے چاکلیٹ یوں لگے جیسے کڑوا کرے لا دن تیرے ہر منت کو میرے چاکلیٹ یوں لگے جیسے کڑوا کرے لا مجھ کو ہکے جو تکتے ہو تم رومیوں جیسے لگتے ہو تم جولیٹ کی قسم سچی کہتے ہیں ہم دل تمہارے لئے ہے رکھے لا جولیٹ کی قسم سچی کہتے ہیں ہم دل تمہارے لئے ہے رکھے لا تیری آنکھیں ہیں دارو بھری یہ ہی آنکھیں ہیں تم پہ مرین ہاتھ پکڑو جو تم پھوکے مستی میں گم چھوڑ دوں سارے جتکہ جنیلا اوہ سٹیلا ہاتھ پکڑو جو تم پھوکے مستی میں گم چھوڑ دوں سارے جتکہ جنیلا سٹیلا ہو سٹیلا ہو سٹیلا ہو سٹیلا تیرا جانی کا اپکہ اکیلا جانی ہو جانی ہماری ہوں یہ جانی ہوں دارلین سٹیلا یہ جانی ہوں دارلین سٹیلا یہ جانی ہوں دارلین سٹیلا بانسی چہتے آتے پکڑی لیا بنسی اوشا میم صاحب آگئیں جی سکھا ارے تو نے کسی سے پیار کیا ہے کیا ہے سرکار اوشا تم آؤ بیٹھو سپرمین کے بارے میں کچھ لکھا جا رہا ہے جی نہیں حضور آپ کے بارے میں لکھنا ہوں اور سب کام دھندے چھوڑ کے اب رومانٹک افسانے پتہ رہے ہیں جی ہاں جب سے آپ کو سپرمین کے عشق ہو گیا ہے تو ہمیں کیا کریں ارے بھدو آپ تو مزاگ کو سیریس لے رہے ہیں چاہے پیارے 50-50 ہاں پہلے تم اور بعد میں ہم جھوٹی ہو گئے تمہارا جھوٹا زہر بھی ہو تو ہم پینے اچھا اشا تھا جن کام ہے پھر ملیں گے اپسہہ نہیں آئے وہ جو کام کرے گا ہاں تب ہی تو خاموش رہا کرو آہ 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 تو تو صحیح جاسوسی کر رہا ہے آخر ماجرہ کیا ہے دیرا سر دیرا سر وہ تو سلامت ہے او گوڑ کچھ دیر اور اس ویدانے کی خاک چھانتے رہے تو اپنا گڑبائے ہو جائے گا کوئی بات نہیں اکیلے نہیں مرو گے چلو موسیقی 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 محبت کس کو کہتے ہیں محبت کیسی ہوتی ہے کسی پر مرنے والوں کی طبیعت کیسی ہوتی ہے ہم سے پوچھئے کسی کو دیکھ کے دل کا کسی پہ آ جانا نظر میں آ کے ذرا دل سے دل کا ٹکرانا خوشی سے دل کی امنگوں کا کھل کے لہرانا مگر جو بات ہے دل کی اُتے نہ کہہ پانا کسی کی شوق نگاہ نگاہوں کا جھکے شرمانا انہی اداوں سے بنتا ہے ایک افسانہ محبت کس کو کہتے ہیں محبت ایسی ہوتی ہے محبت کس کو کہتے ہیں محبت ایسی ہوتی ہے جگر میں جگر میں جگر میں دے دوٹتا ہے تمنہ دل میں روتی ہے محبت کس کو کہتے ہیں محبت ایسی ہوتی ہے محبت 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 اس کو کہتے ہیں محبت ایسی ہوتی ہے محبت اس کو کہتے ہیں محبت ایسی ہوتی ہے جگر میں زرد اچھتا ہے تمنہ دل میں روتی ہے محبت اس کو کہتے ہیں محبت ایسی ہوتی ہے ہم کسی حسین کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں کسی حسین کا دیدار ہو ہی جاتا ہے نظر کا دل پہ ذرا وار ہو ہی جاتا ہے لڑے نگاہ تو اپرار ہو ہی جاتا ہے نظر ملے تو ذرا پیار ہو ہی جاتا ہے نظر سے در کا اظہار ہو ہی جاتا ہے نشا یہ ایسا ہے سرکار ہو ہی جاتا ہے محبت اس کو کہتے ہیں محبت ایسی ہوتی ہے محبت اس کو کہتے ہیں محبت ایسی ہوتی ہے جگر میں زرد اچھتا ہے تمنہ دل میں روتی ہے تمنہ دل میں روتی ہے محبت اس کو کہتے ہیں محبت ایسی ہوتی ہے محبت اس کو کہتے ہیں محبت ایسی ہوتی ہے جلدی جلو جلدی جلو جلدی جلو جلو موسیقی 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 کون؟ سپرمین آج جائے اور اس کے دوست جانی کو تم نے بچایا لیکن تم ہو کون جی آزاد دیش ڈلی پلیز انسپیکٹر ڈلیب دیسائن آہاں دیکھئے مسٹر جاکمار ہے نہیں کب آئیں گے سات بجے اے سنو مسٹر جاکمار جی اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے مسٹر جاکمار ہے آج ساڑے پانچ بجے مجھے سپرمین کے نام سے ٹیلی فون آیا اور اس نے بتایا کہ اس نے آپ کی اور آپ کے کسی دوست کی جان بچائی ہے جی ہاں آج وہ ہماری جان نہ بچاتا دی اینڈ کا ٹیل لگینا تھا انسپیکٹر ڈلیب جانی میرا خیال ہے آپ ہی نے ایک بار مجھے سپرمین کے باروں ٹیلی فون کیا جی ہاں ایسے کامائین کیا اگر بہت ہوں تو جیسا اس بارے میں آپ کی کیا رائے جی یہ کیا بتائیں گے آپ مجھ سے سنیئے ویران بیچ پر سمندرے کنارے ہم مچھلی کا شکار کھل لیں گے تو دوسرے کشتی میں گانے کی آواز آئے وہ کشتی میں زدیک آتی گئی زدیک آتے گئی اور آخر کنارے پہا لگی اور اس میں سے ایک دو تین چار پانچ نوجوان اترے اور ان کے ساتھ چار لڑکیاں حجی وہ آدمی تو بس ہم پر برس پڑے اور مارا ماری پر نوبت آگئے اور یہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو جائے اجی میں اکیلا اور وہ نو وہ نو اور میں اکیلا یہ آرد کروں آگے آگے وہ پیچھے پیچھے میں اجی پیچھے پیچھے میں آگے آگے وہ ارے آگے چلنا ہاں اتنے میں کہیں سے وہ ہی سپرمین آ پہنچاؤں بس اس نے وہ مارا وہ مارا کہ ایک ایک کر کے سب نو دو گیارہ ہو گئے اور تھوڑی دے پاہ وہ سپرمین بھی غائب انسپیکٹر کل صبح آپ چند سپائیوں کا ہمراہ ہمارے ساتھ چلئے مجھے یقین ہے کہ ہم اس معاملے کے پیچھے تک پہنچیں بہت بہتر آپ مجھے کہاں ملیں گے کل صبح چھ بجے پولیس ٹیشن ہم آپ کی ساتھی چلیں گے ساتھیوں معاملہ بہت نازک ہے اگر اس بار ذرا سے بھی بھول ہوئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے اس سپرمین کے پاس ضرور کو ضعبی طاقت ہے اسے فضول باتیں ہیں وہ سب پولیس کے لوگ ہیں اگر وہ پولیسی کے آدمی ہیں مجھے تو ہمیں گر لیتے شہرہ پولیس ہماری تاک میں ادھر کل صبح ہمیں سونا اور شراب کا گول مال کرنا کیوں؟ اپنا جہاز آگیا ہے جی جہاز بھی آگیا اور تم لوگ بھی تیار ہو جاؤ مگر اس بار میں بھی ساتھ چلوں گا روبرٹ کل صبح تم دو جیپ لے کر کھنارے پر کھڑے رہنا مگر ہوشیاری سے اگر ذرا بھی شک پڑ جا تو موٹر بوٹ لے کر بیچ سمندر آکے مجھے خبر کرنا اگر کل صبح تک مجھے خبر نہ ملی تو سات بجے تک میں ویران بیچ پہنچ جاؤں گا سمجھیں؟ آج کی رات میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا افکرس افکرس لیکن اس وقت نو بجے بارہ بجے پہنچ دل ہم کو دھونڈتا ہے ہم دل کو دھونڈتے ہیں مندل مندل کے پاس آ کر مندل کو دھونڈتے ہیں مندل کے پاس آ کر اُلفت کرو تو جانے دل دو تو ہم بھی مانے اُلفت کرو تو جانے دل دو تو ہم بھی مانے دل کو لیے ہوئے ہم کاتل کو دھونڈتے ہیں کاتل کو دھونڈتے ہیں دل کو لیے ہوئے ہم آسا ہے پیار کرنا کر کے نبھانا مشکل مشکل سے لڑنے والے مشکل کو دھونڈتے ہیں مشکل سے لڑنے والے اُلفت ہے موج دریا جس کا نہیں کنارہ اُلفت ہے موج دریا جس کا نہیں کنارہ موجوں میں گھر گئے ہیں ساحل کو ڈھونڈتے ہیں ساحل کو ڈھونڈتے ہیں موجوں میں گھر گئے ہیں اس عشق نے خبر ہے کیا کیا ہے گل کھلائے اس عشق نے خبر ہے کیا کیا ہے گل کھلائے لیلا کو چاہنے والے محمل کو ڈھونڈتے ہیں محمل کو ڈھونڈتے ہیں لیلا کو چاہنے والے زoid کٹ زیعہ یا ضلیب تم صبح ان لوگوں کے ساتھ بیران دیج پر جاؤ پورے کے پورے گروہ Zusر کو پکڑھنے انسپیکٹر نہیں رہی ویڈان بیٹ وہ گروہ اکثر انہیں آتا ہے جی ہاں آگے چلیے نمبر پچیس تم لوگ چھپ جاؤ سر بی باشا میری سیفٹی کا کیا انتظام ہے دیر لگتا ہے تو دنس پر چٹ جو موسیقی 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 لیلا کو تہنی آنی